حکومت بدلی وردی بدلی پنجاب پولیس کا طریقہ نہ بدل سکا پولیس کا چوری کے شبے میں شہدرہ صادقاباد میں گھر پر چھاپا ملزمان نہ ملنے پر گھر میں موجود لڑکی کو ساتھ لے جانے کی مبینہ کوشش بیٹی کو بچانے پر اے ایس آئی اکبر کا ماں پر تشدد تفصیلہ جانیں گے ارسلان حیدر سے ارسلان بتائیے گا اس واقعے کی اصل کہانی کیا ہے کھل شہدرہ کے علاقہ صادقاباد میں پولیس گردی چکا یہ واقعہ پیش آیا کہ آج صبح انسٹیگیشن ٹیم شہدرہ کی جانب سے صادقاباد کے علاقہ میں چھاپا مارا گیا اور چوری کے شبہ میں جو ملزم تھا اس کو گرفتار کرنے کے لیے چھاپا مارا گیا پولیس کی جانب سے جو اے ایس آئی اکبر اور اکبر تھے ان کی جانب سے چار کونسٹیبلز کی امرہ یہ گھر پر چھابہ مارا گیا تھا جس میں گھر میں چوری کے شبہ کا ملزم نہ دیکھ کر اے ایس آئی نکوہتین پر چونس جمعتے ہوئے بیٹی کو گرفتار کرنا چاہا ماں نے بیٹی کو بچانے کی کوشش کی پر اے ایس آئی اکبر نے نے خاتون پر گلی میں تشدد کیا اور تشدد کی جو ویڈیو ہے وہ منظر آم پر آگے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جو اہلکار ہے وہ کس طریقے سے خاتون کو تشدد کا نشانہ بنا رہا ہے اور بری طرح اس کو جو ہے وہ مارپیٹ کر رہا ہے گلی میں موجود متعدد لوگ جو ہے وہ بچانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن پولیس اہلکار اپنے آپے سے باہر ہو چکا ہے پولیس نے پولیس سے جب ہماری بات ہوئی تو اے ایس آئی اکبر نے شہنا تھا کہ پولیس نے چوری شدہ سمسوری کے شبہ میں جو ہے وہ گھر میں چاپا مارا تھا اور ان ملزمان کے گھر سے چوری شدہ سمان بھی برامت کیا ارسلان اے ایس آئی کا موقف سامنے آیا وہ کیوں بیٹی کو پکڑنا چاہتے تھے جب ہماری اے ایس آئی اکبر سے بات ہی ہے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ پولیس نے جو ہے وہ چوری کے شبہ میں چوری کے ملزم کو پکڑنے کے لیے گھر میں چاپا مارا ہے جو ملزم امانت تھا وہ مفرور تھا اور اس نے متعدد لوگوں پر چوری کی وارداتیں کی تھی لیکن پولیس نے جب گھر پر چاپا مارا تھا پولیس کو چور تو نہ ملا لیکن پولیس نے خواتین کو ہی تشدد کا نشانہ بنا ڈالا اے ایس اے اکبر کا کہنا تھا کہ خواتین کی جانب سے مضامت کی جاری تھی جس کے بعد یہ سارا معاملہ پیش آیا اور ملزمان جو پر چوری کے مقدمات جو ہیں وہ درجہ ہیں لیکن پولیس کے جو روئیے کی بات کی جائے تو یہاں پر دیکھا جا سکتا ہے فوٹیج میں ارسلان یہ بھی بتائیے گا کہ جس طرح کے یہ واقعات رونما ہو رہے ہیں اور جس نئی سوچ کے ساتھ پنجاب حکومت اب چلنے کی کوشش کر رہی ہے وردی تبدیل کی جائے گی اخلاقیات کے درس دی جاتے ہیں اس طرح سے اگر سرعام خواتین کی عزت پامال کی جائے گی تو کیا میسج دے رہی ہے پنجاب پولیس جی دیکھیں پنجاب پولیس کی جانب سے جو ہے وہ گزشتہ روز ہی آئی جی پنجاب نے وردی تبدیلی کے اعلانات کی ہے کہ پنجاب پولیس کے روئیوں میں بہتری کے لیے وردی کو تبدیل کیا جارہا ہے لیکن آئی جی پنجاب کے جو اکامات ہیں وہ یہی پر سہرے کے درے رہے سے نظر آ رہے ہیں کہ پولیس اہلکار جو انیسٹیگیشن ٹیم ہے وہ کس طریقے سے انیسٹیگیشن کر رہی ہے کہ انیسٹیگیشن کے حوالے سے جانتے والی جو ٹیم ہے وہ پہلے تو چاپا مار دی اور چاپا مارنے کے بعد ان کو دشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے علاقے میں اس وقت جو ہے وہ کوکی بھی ذاہ پھیلی بھی ہے اور وہاں پر پولیس کے خلاف شکریہ اسلان حیدر آپ اس حوالے سے اپ ڈیٹ کر رہے تھے